ناظرین اکرام سلام علیکم اللہ علیہ جن ٹیلیویزن کی جانب سے ورسیم نقوی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ کو جیسے کے علم میں ناظرین اکرام ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کمریڈی کے جو ہمارے جو مہمان پاکستان سے ہندوستان سے یہ دنیا کی دوسرے ممالک سے یہاں تشیفہ کراتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں آج ہم یہاں ٹرونٹو کے بہت خوبصورت ایک بارک میں موجود ہے بہت خوبصورت موسم ہے یہاں پہ لیک کے پاس بلکل باربیکیو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں بہت خوبصورت محمال جو پاکستان سے تشریف لے کر آئے عبداللہ نیازی صاحب جنہ کے تعلق دیلی کے قوال کھرانے سے تعلق ہے کیونکہ جنلیشن ٹو جنلیشن قوال میں یہ مصروف رہی ہیں یہ لوگ ہیں میرے ہم عمر ہیں تو یقیناً وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے کہ قوال کی ایک قوالی کا ایک رجحان تھا ایک اس میں ہماری ہسٹری ہے جس کے اندر شائری بھی ہے اور جس کے اندر پیغامات بھی ہیں ان پیغامات کو کس طرح سے قوال اپنی محنت سے اپنی شائری میں اور انداز سے ڈھالتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ جناب عبداللہ نیازی صاحب موجود ہے ہماری خوش قسمت ہی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے مزار جاناً سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت زیرائی اور اسے آپ نے رابطہ کیا بہت اچھا لگا اچھا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے فیملی بیکگرون کے بارے میں بتائیں تعلق ہے کعوال بچے دیلی گھرانے سے جس کے دیلی گھرانے کے فاؤنڈر جن کے نام سے آج بھی دیلی کے اندر جن کو بادوشاہ زفر نے عوارڈ کے طور پر ایک محل دیا چاندی محل بہت مشہور ہے دریہ گنچ پہلی ہے تو بادوشاہ زفر کے دربار سے ہمارے جتے ہیں جو مسلیک رہے ہیں ان کے لئے لکھوائے دیکھتے ہیں ان کو سکھانے والے گیتے ہیں مجھے استعادت سے بادوشاہ زفر یہ بیک گراؤنڈ ہے اگر اس کسی اور چلے جائے حضرت عمیر حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو بارہ بچے جنگی قوال میں اس لئے ہیں ایک بارہ بچے کوئی تھی ہے کیونکہ اس کے جنر ہے جو ہمارے چلتے آرہے ہیں یہ وہ نسل چلتے ریچے لے آرہے ہیں جو پورا انڈو پاک جوانتا ہے کہ قوال بچے کوئل اگر اس سے مہتا ہے جن کو کارڈ عظم نے گردو نے ٹکنگر خطاب دیا ان کے سو سائی پرس ہیں پاکستان پرنے سے پہلے پاکستان کی طرف سے ان کو طبقہ امدیار سے موازہ کیا الحمدللہ انہی کی نام کی لئے ہم چل رہے ہیں میرے کچھے ہیں میرے کچھوں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں شکر ہے الحمدللہ ہر جگہ میں زہرائی ملتی ہے بہت وی آئی بھی بہت عزت اللہ پاک نے دی اللہ کا حسانت ہم سے اس قادر نہیں ہے لوگوں کی محبت اور زہرائی ہمیں بہت ملتی ہے اور میں بتیس سال کے بعد کہنا رہا ہوں بتیس سال کے بعد آئے ہیں آپ تو کیسا پایا آپ نے یہاں تو کمیونٹی پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے نہیں بہت بڑھ چکی دوسرے جب میں آیا تھا تو میں امریکہ سے یہاں آیا تھا اور ایک ہمتے کے لئے آیا ہے وہ ایڈی منٹر گئل 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 اور پرگرام کیا اور ہم چلے گئے لیکن اب جو میں آیا ہوں تو بیس دن کے لئے مرے ہاتھور تھا پاکی جانب میسی نے ہمیں مہدو کیا تھا ہوتاوا ہوتاوا میں پاکی جانب میسی نے پرگرام کیا پھر یہ اپنا میسٹی کے پیسٹیون تھا کونٹریال میں اس میں کیا پھر آگا خان کمیونٹی اسماعیل لیو ہمارے لئے بہت اچھا پرگرام آریج کیا خاص طور پر اس پر ہمارے دوست ہیں ہمارے لئے محبتیں ہیں جو وہاں پر گیا لوگوں روسرنات کرایا اصل پر ہوتا ہے پریزیمٹیشن لوگوں تلق پیغام پہنچ ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور ان لوگوں کا بہت ممنون مشہور اللہ دے اللہ اور پھر نکھلی سطح پر لوگوں نے بہت پسند کیا بہت زیادہ پسند کیا اللہ کا حسان ماشاءاللہ کیونکہ یہ ایک آرٹ ہے یہ ہر اگلو کار نہیں اس کو انجام دے سکتا بلکل صحیح فرما رہے آپ کیونکہ ہر ایک گائیگی کا انداز اب کا الگ ہے جی کلاسیکل لیکن لیکن قوالی میں آپ کو قوالی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو پورا کہ پورا انٹیٹیمنٹ ملتا ہے مذہبی بھی سن سکتے ہیں کلچر مطالق جو آپ کی ریلیجز سے قریب کر ہے قول ہے حضرت عمیر خسر کی اور مولانا روب ہیں شیخ سادھی ہیں جو اکابیر اور بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عمیر خسر عزمت اللہ علیہ یہ تو بیسیک یہ ہے پھر اس کے اندر ہم لائٹ بھی کرتے کہ وہ آج سا آج سا آج سے ان کو سمجھا کے پھر جب ان کا لگاؤ پیدا ہوتا ہے تو اور اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے صوفی عزمت قبالی کا بہت بڑا وقال ہے حضرت خاز محیر حسن سنجید عزمت اللہ علیہ جن کی وحیر سے ایشیا میں مسلمان بیٹھے تعلیمات کے علاوہ سماک کے لئے استعمال کیا کہ اسی سلسلے میں اس کو سن کے لوگ اللہ حق کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ کی امنا مناقب اور عرفان کلام اس کے ذریعے لوگوں کو اکٹا کیا پھر بھی اس کی سلام کی تبلیر کی تبلیر کی سنگار خانی صاحب نے لاکوں کی تعداد میں مسلمان کی آپ نے جی جی تو لوگوں کو مسلم دینے کے بکرین طریقہ ہی تھا کہ ان کو ان کی مساج کے مطابق حل کی سے میزک میں ان کو وہ پیسے دیا جائے جیسے کوئی اللہ ہو کہتے ہیں اگر آپ قوالی میں لفظے اللہ ہو آجائے اور وہ آدمی کو میزک بھول جا خالی اللہ ہو اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جیسے یہاں کو جب آئیتے تو آپ کے جو پرگرام ہوئے ماشاءاللہ سوال بڑا اچھا پرگرام ہوئے اور پہنی لگر آرہ نیچ منا رہے مجھے اللہ ہم اکتوبر میں دوبارہ آئے آئے بہت 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 پیار ماشاءاللہ 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 میں چاہوں گا کہ آپ موکے پہ مجھے پتہ کہ آپ پہ رہے لازمات ہوتے ہیں تو اگر سوال اگر ہمارے سنے والوں کو کس سنا چاہے من تم مولا کا پڑی نوازش ہوگی آپ کی پیسے تو بھی ہم تھونے گے آپ کو لیکن اگر آپ سنانا چاہے یہ تو ایک تحریم ہم لوگ نہیں ہمارے یہ جو جو دوست ہے دانیش صاحب جی جی دانیش علی صاحب ری یہ پاکستان سے ہمارے مراصد ہے اور ظلفی صاحب بھائی سے ہمارے کراچی سے دانیش نے اتنا پیار دیا خاص کر ظلفی بھائی نے اور دانیش نے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہی